بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہین جلانی اور چمکتے ستار ہے آپ کا اپنا شو جس میں آپ ملتے ہیں بہت سارے ایسے چمکتے ستاروں سے اور آج کا شو بہت ہی منفرد ہونے کے لیے جا رہا ہے کیونکہ جس ستار سے میں آپ کی ملاقات کروانے کے لیے جا رہا ہوں وہ ہیں تو فیصلباد سے لیکن جانتا ہے ان کو پورا پاکستان نہیں نہیں صرف پاکستانی پوری دنیا جانتی ہے ان کو ٹک ٹک سٹار ہیں وہ اور جنت میزا ان کا نام ہے اگر آپ ملنا چاہتے ہیں آئیے میرے ساتھ چلتے ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں اسلام علیکم جنت وعلیکم اسلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھیک ہیں یہ اللہ کا شکر ابھی تک مجھے لگتا ہے ریلی نہیں ہے آپ بس تھوڑا سے رہ گیا تھا وہ کہہ رہی تھی ٹک ٹچھیک ہے پس ہو گیا کمپلیٹ ہے تو کتنے پجے اٹھیں آج آج آپ لوگوں نے آنا تھا تو گیارہ بجے ہوگی تھی تو ادر وائز ادر وائز بیکن پر سیدھوڈ سندگی پور چار بچے چار بچے سبو کے یہ سبو کے چار بچے سوتی ہوں چام کو اٹھ جاتے ہوں ٹھیک ہے ہم نے بہت ساری جگہ پر دیکھا ہے کہ جو بھی حسین چہرے ہوگے ہیں خوبکرہ چہرے ہوگے ہیں وہ بہت بھوڈی جائی کے ہوں آپ کے تفاہ کریں اس سے شاید ہیں ہاں بھی ہیں اتنی کوئی خاص نہیں لیکن تھوڑی سی اچھا تو یہ کہ آپ نے اندر ایسی چیز آ جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ حسین آتا ہے تو مساکت آئے پتہ ہے گروڑ آجاتا لیکن نہیں موڈی میں شروع سے ہی ہوں یہ فیم سے پہلے سے ہی موڈی ہوں اور موڈ سے پاپا ماما کے سامنے چلتے ہیں پاہرے پاہرے تو یہ ایک دفترین ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے کیا فنکشن ہے آپ کی درسلگ کیا فنکشن ہے فنکشن اس کا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے میں یہاں کر رہی ہوں یہ تکٹوک اس پر بناتی ہوں اس پر آپ کیا فون لگا لیتے ہو تو یہاں سے یہ لائٹ آپ پون کر سکتے ہیں اس میں دفترین کلرز ہیں گولڈن ہے اور فائد ہے یہ لائٹس چینج ہوتی گاتی بلکل آپ کی مرضی آپ نے جو اپنا دکھان ہے اس کے ساب سے پہنے لائٹ کر لیتے ہیں تو یہ وہ چمک ہے جو آپ کو پوری دنیا میں لگے جاتی ہے اسی روم سے یہ ابھی آئی ہے اس سے پہلے نیچولی چمک کے اس نے پہنچائے تو ابھی گھر میں اور سونس ہون ہے ابھی ماما ہے ماما سے ملواتی ہوں آئیں ماما اسلام علیکم اسلام علیکم اس کے ساتھ آپ کیا حال ہے آپ کا حال ہوں آپ تو بڑی سٹار کی ماتر ہیں تو کیا فیلنگ آتی ہے آپ کو جب مارشاللہ بچے تو سارے ہی سانتے ہوتے ہیں لیکن آپ کو کیا فیلنگ آتی ہے جب آپ جنت کے بارے بہت سارے لوگوں سے بھی سلتے ہیں جنت بہت بڑی سٹار کی ماتر ہے پر میرا لیے جو میری بیٹھی گیا اچھا اچھا تو ایسے مطلب آپ کو کون کونسی چیزیں اس کی پسند ہیں کونسی جو آپ بہت لائک کرتے ہیں سٹار تو ایک اپاٹ چیز ہے لائس میں کیا پھر ہے کیا کیا آتے ہیں کہ اسی جاندہ تو میں اپنا نالائک کرتے ہیں جاندہ نالائک نہیں بتائیں کونسی اس کی چیزیں سٹار پر دیل سے سونا سوگا دیل سے اٹھنا جیسے کہیں بہت ضروری جانا ہو تو بہت مجھے ہوتی ہے ٹھیک ہے بیٹی بہت ہوتی ہے آپ کے پاس لے کے کیا یہ ایسے ہی ہوتا ہے یا کبھی کبھی آپ ان کو کچھنے میں لے آتی ہیں نہیں ایسے نہیں میں آنا بھی چاہوں گی تو مجھے آنے نہیں دیکھیں ایسے مدر جیسے سنا جاتا ہے بیٹی ہیں پر آیا دھن ہوتی ہیں تو ان کی بیسی ٹرین بھی کھا رہی ہیں اس طریقے کی وہ جب میں نے کہتی ہوں کہ کچھ سیکھ لو کچھ کر لو تو آگے سے جوا ملتا ہم نے دی آفسر بن جان ہے تو ہمارے آگے نوکر چاہ کروں گے ہمیں کوئی ضرورت میاں سیکھیں گے تو اس کے لئے آپ اپنی کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں جی میں اپنی کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں چلے جی ابھی تو ہم لوگا نے کہیں نکلنا ہے چلے پر چلے پر ہم جب اوک تو ابھی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جنہ چونکہ ایک ڈزنس وزٹ پر جا رہی ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس وزٹ کے دران کچھ ایسے سوال جو ہیں جو آپ کے ذنوں میں ہیں تو وہ ہم جنہ سے کرتے ہیں جنہت کچھ سوالات ہیں آپ کے بارے میں آپ کی پرسنالیٹ سے رکھے جو ٹک ٹک سٹار جو ہوتے ہیں وہ دیفنیلی آپ نے بہت کچھ دکھا رہے ہوتے ہیں لیکن لوگ بہت کچھ جانا چاہتے ہیں آپ کے بارے میں تو میں یہ بھی جانا چاہتا ہوں آپ سیکھے یہ ڈرائیو کرتے ہوئے ہم لوگوں نے آپ کو دیکھا فایساباد میں بہت ساری ڈرائیو کرتے ہیں تو یہ آپ کب سے کر رہے ہیں میں کر رہی ہوں ٹین سے مجھے آتی ہے لیکن پاپا نے جب تک آتا لائسنس میں بنے گا گاڑی میں نہیں ہے آپ نے ساتھی بتا رہے ہیں مطلب ہے لائسنس بھی ہے آپ کے پاس لائسنس بھی ہے میرے پاس تب ہی پیٹھی ویو پولیس پالے تنگ نہیں کرتے آپ کو تنگ کیوں کریں گے جب میں روز کے مطابق گاڑی چلا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ گاڑی جب وہ کہتے ہیں گاڑی بنا چلا رہا ہو لانگ ڈرائب ہو سب کچھ ایسے ہو تو یہ موسک بٹن بھی لگے ہوتے ہیں تو کبھی ان کا بھی استعمال کرتے ہیں ان کے بغیر تو کم بھی نہیں کلتے ہیں اچھا کس طرح کا موسک سنتی ہیں سارے سنتی ہیں Bollywood, Hollywood سب کچھ مکس پاکستانی سانگز پی ہوتے ہیں آج کل کیا سن رہی ہیں آج کل میں سن رہی ہیں کچھ خاص پاکستانی نہیں نہیں ہولیوڈ سانگز ہیں کچھ وہ ایک مووی میں آیا تھے اس کا Miley Cyrus کا ہے ٹھیک ہے وہ آج کل دی مارک بھی چڑھا ہے اب تو وہی سن رہی ہیں کچھ تھوڑا سا اس کا اس کا نام ہے Bang Bang Miley Cyrus اچھا چلیں تو اس کوئی تھوڑا سا غزل سکرہ کی طرح بھی ہے کچھ کبھی کبھی اکیلے بیٹھیں ہو اکیلے بیٹھ کے تو نہیں لیکن جب پاپا لگاتے تو بہت شوق سے سنتے ہیں اچھا پہ سارے کٹھے بیٹھ کے سنتے ہیں بہت کل پڑے شوق سے سنتے ہیں ٹھیک ہے ویسے تو ماشاءاللہ سے آپ پاکستان کی ایک ستار ہیں اور ارننگ پروسسس بھی ڈیفرینٹلی اس کا ہوگا لیکن مجھے یہ جانا ہے کہ کتنا ارن کر لیتی ہیں مہینے کا کچھ کتنی کمائی ہو جاتی ہے کبھی گنی ہے نہیں گنی تو کبھی نہیں ہے نا ضرورت ہے کیونکہ الحمدلللہ سب کچھ پیلے شہے یہ جو کچھ بھی ہے یہ شوق ہے میرا ارننگ پر میرا کوئی اتنا خاص اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پھر پوکٹ مانی پہ چل رہی ہیں ابھی تک پاپا سے مانگتے ہیں بلکہ پاپا پوکٹ مانی بھی نہیں دیتے جو چاہی ہوتے ہیں وہ بتا دیتے وہ آ جاتے ہیں تو کسی پوکٹ مانی آتے ہیں یا کتے پیسے آپ رفلی نہیں اتنا کوئی خاص ہم فضول سرچی کرتے نہیں ہیں ٹھیک ہے جو ضرورت کو ہوتے وہ مانگ لیتے ہیں جو پسند آتے ہیں وہ بھی مانگ لیتے ہیں جنت اگر میں یہ جانا چاہوں کہ آپ کی تین اچھی چیزیں جو آپ کو پتا ہے کہ یہ جنت کی بہت بیسٹ چیزیں وہ کونسی ہیں یا بیسٹ جو بھی آپ کو اپنے بارے میں پسند صرف تین تین ویسے بہت ساری ہوگی مجھے پتا ہے لیکن آپ جن کو تین کو پرویٹائز کرتے ہیں کہ these three are the best ایک تو مجھے اپنی تاریف میں خود ہی کرتے ہیں ہاں تو آپ کو مجھے رہے ہیں میں ہر چیز میں اچھی ہوں نمبر ون ایک تو میرے خیال سے کہ میرے اخلاق بہت اچھا ہے جو سب تاریف کرتے ہیں اچھا مطلب آپ لوگوں سے لیکن یہ تو الٹا بھی پڑھتا ہوگا جب اخلاق اچھا ہو اور بندہ اتنا فیموس ہو تو everybody wants to meet نہیں اخلاق آپ کا اچھا ہی ہونا چاہیے ہر کسی کے ساتھ ٹھیک نمبر ون اخلاق ہو گیا نمبر ٹو یہ کہ مجھے میں اب اپنی تاریف کتنی کروں گیا میں آپ کو دسکاور تو کرتی ہوں گی نا میں کبھی اکیلے بیٹھ کی کیا ہے میرے میں کہ لوگ مجھے اتنا اچھا ہے آپ کی ماما آپ کی کسی بات کی تاریف کرتے ہیں میں آپ کو سچ باتا ہوں مجھے خود نہیں بتا کہ میں یہاں تک پہنچی کسی اچھا میں نے ایسا کیا کیے لوگوں کے دل میں میں نے ایسا کیسے جگہ بنایا کہ میں یہاں پہ بیٹھا لیکن یہ بلیب تو ہے کہ لوگوں کے دلوں میں جگہ اللہ تالہ جس کو چاہتا ہے اس سے بنتی ہے بلکل اللہ جس کو عزت دینا چاہتا ہے اس کو دیتا ہے بلکل لیکن سنا ہے کہ غصے کی بھی بہت تیز ہیں غصہ آئی جاتے ہیں یہ نہیں کہ بلا وجہ میں غصہ کروں گی لیکن تو غصہ اس وجہ سے تو نہیں آتا ہے کہ لوگوں کو تھوڑا سا لوگوں کو دوس بھگانے کے لیے یا یہ ویسے طبیعت کے اندار ہے نہیں ایسے کبھی کوئی بات نہیں ہوئی کہ میں لوگوں پہ غصہ کروں گی جہاں پہ بنتا ہے غصہ وہاں کروں گی لیکن لوگ جو میرے فینز ہیں میں ان پہ کیوں غصہ ہوں گی کوئی آپ کے پاس جب valid reason ہوگا آپ نے تبھی غصہ کرنا ہے ٹھیک کتنی زیادہ پنکچول ٹائپ کی بندی ہیں آپ پنکچول میں کمی ہیں بہت کم ٹھیک بہت کمی ہیں ٹک ٹک کو ٹک ٹک کو نہیں ہفتے میں دو دن چلے جاتے ہیں بنا لے ٹھیک ٹھیک کوئی آپ نے بولا کہ میری تاریخ مجھے خود کرنی ہے پس لیں آپ کو یہ بھی موقع دیتے ہیں کہ آپ اپنی تین بوری چیزیں بتائیں جو آپ کو لگتا ہے کہ جنت کے اندر یہ چیزیں میں بہت ہیں وہ میں آپ کو بہت ہیں میرے اندر بوری چیزیں جلیں پس ایک ہی جو اپنے کا میں غصے کافی تیز ہوں مطلب میں غصے میں اس پہ کرتے ہیں؟ اپنے آپ پہ کرتے ہیں؟ اپنے آپ پہ نکال لیتی ہوں گھصہ لیکن اکثر لوگوں پہ بھی نکل جاتا ہے اپنے بہنوں پہ نکل جاتا ہے نکالنے کا طریقہ کے؟ شاوٹنگ؟ زبان صداحہ تھوڑی سی تیز ہو جاتی ہے اچھا، اوکی فائن چلی تھی ایک تو غصہ ہو گیا دوسرا میں زیتی بہت ہوں جو مجھے چاہیے ہوتا ہے جب تک ملتا نہیں مجھے سکون نہیں آتا جب تک ملتا نہیں مجھے سکون نہیں آتا اگر جنت مرزا کو ویسے فیم مل چکی ہے بہت اچھی ہے اور آگلے بھی ٹارگٹس ہوں گے اللہ اللہ اس سے بھی زیادہ بلیس کرے اگر فرزمپل آپ کو پیم پاکستان بنا دیا جاتا پر ون دے کے لیے بہت چاہیے لیے میں اکیلی تو کچھ بھی نہیں کر سکتی اس کے لیے کافی بندوں کی ضرورت ہے ایک پرپر تیم ہو نی جاری ایک پرپر تیم بھی نہیں بلکہ پورا پاکستان مل کے کچھ کرے گا بلکل پاکستان مل کے ایک بندہ جب تھیک ہوگا تب ہی پاکستان لے کی کوئر ایسے نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب مجھے ایک اور چیز بھی آپ سے جانی ہے اس کا مطلب یہ ہوگیا کہ آپ تیم بلیور بندی ہیں تو آپ نے ٹک ٹاک کی بھی اپنی کو ٹیم بنا ہی نہیں ہے؟ ٹیم کوئی پروپر ٹیم نہیں ہے لیکن ایسے کہ ہمارے گروپ بن جاتے ہیں جیسے میرے کچھ کزنز ہیں ہم ملکے بناتے لوگ ہمیں از اگروپ بہت پسند کرتے ہیں میرے کچھ فرنڈز ہیں ان کے ساتھ بناتے ہونے ان کے ساتھ مجھے بہت پسند کرتے ہیں لیکن میں کوئی پروپر ٹیم میں نہیں ہوں ایڈیاز کہاں سے آتے ہیں؟ ایڈیاز آجاتے ہیں رات کو آپ بیٹھے ہوئے سوچے ہیں ففٹین سیکنڈز پر ہم نے پوری سٹوری دکھانی ہوتی ہے ایڈیا یہ جو آپ کی ہوتی ہیں یہ کس کے ایڈیاز کی ہوتی ہیں آپ کا ایڈیا ہوتا ہے؟ پیس تو آپ کا ہوتا ہے؟ ایڈیاز بھی ہمارے ہوتے ہیں ایڈیاز بھی ہوتے ہیں ایڈیاز بھی ہوتے ہیں ابھی یہ باتوں کے سلسہ بہت زبردست آپ کے سوال جیتے میں ہم کوشش کریں گے آج جنت سے سوال کر کے جائیں لیکن ابھی ہم پہنچ رہے ہیں ایک ایسے بزنس وزر کیو پر بگوز جنت میرزا جو ہیں وہ ایک بزنس ومن بھی ہیں اور ابھی ان کے ساتھ چلتے ہیں دیکھتے ہیں کی کونسا بزنسا کس طریقے سے کر دیں ملتے ہیں شوٹ بریک کے بعد اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی جیتے ہیں ہمارے پروڈیکٹر سے لگا؟ اس کے بعد ہم نے اس کا ٹیسٹ کروایا ہے تو وہ شکر سے اس میں تیروں چیزیں ہی نگیٹیب تھے انہا اس میں اثر منٹر سیمکل جو لائب سے کبھاتا ہے تو وہ ویلو بھی اس میں نہیں تھا اور بیکپیریا بھی نہیں تھا یہ بڑی اچھی پروڈیکٹ ہے لوگوں کو اس سے کوئی ایشو بھی نہیں ہوتا بیکاوز جب اس کے اسی کلی سب سے اچھی بات اس کی ہے کہ باٹر بیسٹ اچھا 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 جنت آپ یہ بہت زبدست کام کر رہی ہیں کہ ہسپٹلز کے اندر بھی اور پاکستان کا یہ وہ کمینٹی ہے اگر آپ سکولز کو لے لیں ہسپٹلز کو لے لیں یا اس طرح کی جگہوں میں تو پہلے تو آپ اللہ تعالی نے شہرت کی بلندیوں پر آپ کو پنچایا لیکن ساتھ ساتھ بزنس بھی یہ تو ایک بڑی نئی چیز ہے تو یہ کیسے خیال آیا بزنس کا خیال اس سے آیا کہ میں چاہتے ہوں کہ پاکستان جو ہمارے پاکستان ہے کہ کھین ان گرین پاکستان تو وہاں سے پڑی مشکل سے میں نے جیپان سے کوشش کی کہ میری پروڈک کیا پاکستان یہ پروڈک کیا پاکستان سے لیا؟ جیپان سے لیا ہے بلکل اور بہت مشکل سے لیا ہے ٹھیک ہے تو وہاں سے بہت مشکل سے یہاں رکھ رہے تاکہ جو پاکستان جو بیماریاں وغیرہ اور ہر طرح کا مطلب ساف ستھرہ نظر آئے پاکستان بلکل ساف ستھرہ نظر آئے پاکستان ٹھیک ہے یہ بہت زبادست کام کر رہے ہیں اور اسی طرح سے یہ پروڈک آپ پاکستان ڈفرنٹ جوگوں پر بھیجوا رہے ہیں آپ لوگ ہاں جی اچھا تو بروڈا صاحب آپ رکمند کرتے ہیں اس پروڈک کو کہ یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اس پروڈا سیس پیلیش چلنج ٹھیک ہے میرے خواہ میں ابھی آپ نے ہمیں اس کا دکھانا بھی ہے کہ یہ کہاں پہ بروڈا صاحب اگر آپ ہمارے ساتھ چلیں جہاں پہ آپ نے لگایا ہوا اس کو ہم چلیں اسی بہانے ہم لوگ بھی دیکھ لیں بہت سارے لوگ دیکھ سکیں گے سکیں موسیقی 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 جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم ایک اسے سٹار کے ساتھ موجود ہیں جس نے صرف پاکستان کے اندر نہیں بلکہ سرادوں کے پارڈی ان کا نام کا ڈنکا بچ رہا ہے اور یہ کیسے بجا یہ کیسے ہوا یہ سب کچھ کیسے یہ سٹار کیسے بننے یہ ابھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں جنرل سب سے پہلے تو یہ ایک نئی انڈرسٹری ہے جس کے اندر بہت سالے لوگ جو آپ کے ساتھ فولرز ہیں وہ دیفنیلی جانتے ہیں ہمیں یہ بھی جاننے آپ سے کہ جو ٹک ٹک سٹار جب بنتا ہے بندہ تو اس کے پیچھے پوری ایک سکرپٹ ہوتا ہوگا ایک ٹیم ہوتی ہوگی تو آپ یہ کیسے منیج کر رہے ہیں آپ کی ٹیم ہے اس کی ٹیم میری پلحال تو کوئی بھی نہیں ہے لیکن ہم کزنز جب ملتے ہیں تو ہم پہلے سوچتے ہیں ہم نے کیا بنانی ہے ہمارے میند میں جو کانٹینٹ آتے ہیں اس کو سوچ کے رات میں صبح ہم پھر اکھٹے بنا لیتے ہیں تو اگر آپ کے ساتھ ٹیم نہیں ہے تو ماشاءاللہ سے پاکستان کی پہلی ٹاپ ٹک ٹک سٹا بن چکی ہیں تو جب آپ کے ساتھ ٹیم ہوگی تو اس کا مدلہ ہے ہم تو پھر اور بہت کچھ دیکھ رہے ہوں گے آگے بالکل ایسے یہ ٹیم بنے گی تو پھر انشاءاللہ اور ساتھ ترے گی تو آئیڈیاز کہاں سے گرتے ہیں آئیڈیاز ایڈیاز پس آج آتے ہیں آپ رات کو میں اکثر جب سونے سے پہلے میرے مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے چاہے یہاں سے اگر یہ سٹوری بنا ہوں تو پھر وہ پوری سٹوری بنا کے اکثر میں لیکھ لیتے ہیں اپنے فون پہ ٹھیک ہے کیسے ویڈیو بنانے ہیں پھر صبح اٹھ کے بنا لے تو آپ کو یاد ہے کہ پہلی ویڈیو کا بنائی تھی اور اس کے کتنے لائکس ملے تھے پہلی ویڈیو میں نے بنائی تھی آج سے تقریباً سال پہلے بنائی تھی اور اس پر مجھے کچھ خاص ویڈیوز نہیں ملے تھے اچھا دسپارنٹ ہوئی دسپارنٹ دسپارنٹ ہاں جی تھوڑا بہت لیکن اس وقت میں میں نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں نہیں آئی ہوں تو مجھے کونسا خاص کو اپنا ملنے ہیں تو پانچ مہینے بعد میں نے اپن کیا تو میں نے جو پہلی دو ویڈیوز تھی پانچ مہینے پہلے لگائی دی اس پہ دیکھا تو وہ اچھے خاصے ویڈیوز آئے ہوئی پھر آپ کو بوسٹ ملا کیوں کہ ہمیں میں نے کہا ہاں بھئی میں ہوں کچھ پہ کر سکتے ہیں ہاں جی چلے یہ تو ٹک ٹک کی دنیا ہے لیکن سنائے کہ حبیدو آپ اس پہ چلی رہی تھی کہ بہت بڑا بلاسٹنگ ہو گیا کہ آپ کو فلم کی آفر آگے تو وہ کیا سٹوری ہے سنائے بلکہ آپ تو شوٹنگ بھی سٹارٹ کر چکی شوٹنگ سٹارٹ ہے اور وہ ایسے کہ ٹک ٹک سے انہوں نے مجھے دیکھا تھا وہ جو ہمارے پروڈیوسر ہے ان کی پوتی نے مجھے دیکھا تھا وہ باہر شہد انگلین مجھے دیکھا تھا وہ باہر شہد انگلین مجھے باج ریدی راکھی پنجابی پر سید نور تو ابھی آپ کے ساتھ کون ہے ہی رو گون ہے ہی رو کنیدین نکلدکا ہے اور سایما جی ہیں جو کہ میری ماں کا رول کریں گی اس کے علاوہ بھی کچھ آپ کو چہرے دیکھنے میں آئیں گے بڑے نام بڑے نام دیکھیں گے چلیں کل کو تو ہم یہ بھی کہہ سکیں گے کہ آپ جب اس میں ہوئی تو آپ کا بھی بڑا نام ہو جائے گا یہ چیزیں چلتی رہیں گی مجھے یہ بھی جانا کہ اس کی شوٹنگ وہ پاکستان کے اندر ہی ہو رہی ہے پاکستان کے اندر ہی ہو رہی ہے اور یہ ہو رہی ہے شیرگر میں جہاں ان کی پہلی مووی جو سایما جی کی چھوڑیا مووی تھی وہ بھی بہن ہوئی تھی سیم لوکیشن پر میری ہو رہی ہے جنرل جیسے ابھی یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے پاکستان کی فیلم تو ساین کی لیکن آپ کو باہر سے بھی آفر موجود تھی لائی جاپان سے کوئی فیلم کی طرف سے جاپان جاکے تکٹوک بنائی وہاں کی آجانس نے بہت پسند کیا تو وہاں سے پھر کالانے شروع ہو گی میرے یعنی ملز آنے لگی کہ آپ ایک دفعہ دیں دے ہمیں آپ کا جہرہ پسند آر ہے تو پھر میرے ہم نے واپس آنا تھا پاکستان کیونکہ یہاں پر بڑھائی اگرہ بہت سایدھے ہیں پھر میں بھی ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے یہ بھی بتائیں کہ ٹکٹوک تو ایک بہت بڑی انڈسٹی نہیں ہے خود سے چلا رہے ہیں لیکن فلم کی انڈسٹری یہ ایک پوری انڈسٹری ہے یہ بڑے آسانی سے کسی کو ڈیجسٹ نہیں کرتی اس کا ویلکمنگ اتنے آسانی سے نہیں کرتی تو اچھی بات ہو یہ کہ آپ نے فلم سائن کر لی ہے لیکن اس کے ساتھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ آپ کو ایک ٹک ٹک سٹار کو مووی کی طرف جاتے ہوئے بہت سارے لوگ پسند نہیں کر رہے میں بلکل میں یہ کہنا چاہوں گے کہ انڈیا میں اگر کوئی ٹک ٹک سٹار جیسے کہ فیسو ہے کہ وہ که چیزوں کے بڑے آنے کے بڑے آنے کے لئے کیا رہے ہیں تو اس کے ساتھ اپریشیٹ کیا جاتے ہیں اور پاکستان میں میں نہیں جاتا کہ ٹک ٹک کو کیوں بڑے سمجھا جاتے ہیں کہ یہاں اگر میں بہت سوچا ہے تو مجھے بہت سوچا ہے کہ کوئی مقابلہ رہے ہیں اچھا سامنا کرنا پڑے ہیں کیس طرح کا رہے ہیں کہ آپ کو ٹک ٹک سٹار کیا پڑے ہیں کہ ان کو آپ کی موڈیٹیز پر شک ہے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا مسئلہ ہے لیکن کافی مجھے لیکن آپ کائم ہیں میں کائم ہوں اور میں رہوں گی کائم یہ دیرنگ ہے اس کے لئے مجھے یہ بتائیں آپ کی پرسنالٹی کو بہت سارے لوگ آپ کو فولو کرتے ہیں آپ کس کو فولو کرتے ہیں میرے فولوورز تو ہیں لیکن مجھے جو انسپائر کرتے ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا اخلاب جو بھی پڑھے ہیں میں وہ پڑھ کے حیران دے جاتا ہوں کہ وہ کتنے اچھے انسان ہیں اور رحمت بالعالمین ہیں پوری دنیا کے لئے مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں جیپان جاتی ہوں تو جب مجھ سے کوئی ملے تو وہ یہ کہے کہ ان کی امت میں سے ایسی اخلاق ہے تو ان کا اخلاق اچھا ہوگا یہ زبدیس بات آپ نے کی ہے لیکن چلیں واپس چلتے ہیں ٹک ٹک دنیا کے اندر تو ہم نے یہ دیکھا کہ ٹک ٹک سٹار اس کے لئے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اُلٹی سیدھی حرکتیں کریں وہ بہت خوبصورت دکھنا چاہیے اس کے کپڑے بہت اچھے ہوں اور یہ سب کچھ ہو تو پھر یہ ایک ٹک ٹک سٹار بنا جا ستا ہے پہلے تو آپ اس کو رسپاوند کریں نہیں بلکل بھی نہیں اچھے کپڑے اچھا دیکھنا یہ سب نہیں ہوتا کافی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اچھے کپڑے ہیں لیکن ان کے پاس تیلنٹ ہے آپ اپنا ٹیلنٹ سا بھی لگتے ہیں اور ان کے پاس بہتے ہیں اپنا ٹیلنٹ شو کریں باقی سب تو ایک سائٹ کی چیزیں یہ ہمیشہ تھوڑی رہتی ہیں لیکن ہم نے جنت ابھی دیکھا ریسنٹ پاس کے اندر حریم کے بارے میں آپ نے بھی سنا کہ انہوں نے تو یہی سیڑی استعمال کی اور بڑا وہ ٹک ٹک کی دنیا کے لیے اچھی اگزمپل کہیں جیسے بھی کہے سکتے ہیں ہر کسی کی اپنی لائف ہے اپنی مرضی ہوتی ہے کوئی اس طرح سے جاتے ہیں کوئی اچھی طریقے سے بھی اپر جاتے ہیں تو میں تو یہ کہوں گے کہ پوزیٹیو وے سے آپ اپر جائیں وہ اسی کو ہم کامیابی کہتے ہیں دوسرے کو تو ہم کامیابی نہیں کہیں گے فیلم کی دنیا کو اگر ہم دیکھیں تو فیلم کی دنیا کے اندر تو بڑی دور ہوتی ہے ون نمبر پہ دینے کی جیسے ہمارے پاکستان میں بھی رہا یہ سلفلا تو یہ ٹک ٹک کی جو اندسٹری ہے اس کے اندر تو آپ ٹک پہ تو ہیں ہیں لیکن آپ نے کامپٹیشن کس کو سمجھتی کسی کو بھی نہیں میں نے کبھی اپنے آپ کو کمپیٹ نہیں کیا نہ مجھے میں کرنا چاہوں گی کوئی اگر مجھ سے اچھا ہے تو میں چاہوں گی وہ مجھ سے آگے جائے ٹک میں اپریشیٹ کرتی ہوں ٹیلنٹ کو جنت یہاں پہ ہم دیکھیں کہ جب کسی کا بھی انٹرویو کیا جاتا ہے تو اس کی پاسرانٹی کو متعلق تو جانا چاہتے ہیں لیکن جو ہمارے دیکھنے والے لوگ ہیں جو ہمیں دیکھتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو ستار سامنے آیا اس کے بیگراؤن کے بارے میں بیتایا جائے کیوں گی کیوں گی ہم لوگ فیصلہ باد سے ہی ہیں اور میرے پاپا ہیں وہ ایک پولیس آفیسر ہیں سینئر پولیس آفیسر ہیں تو یہ پاپا سے پہلے بھی جو میرے دادا تھے پر دادا تھے ان کا بھی جوب کرتے آرہے ہیں تو یہ فیصلہ باد میں جو بجلی آئی ہے یہ میرے پر دادا کی وجہ سے آئی ہے بجلی آئی ہے ایوب خان ہے تو میرے پر دادا نے ان کا ہاتھ پکڑا آٹھ گھنٹے بجلی آتی تھی فیصلہ باد میں تو ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں کہ میں آپ کو تب تک نہیں جانے دوں گا جب تک آپ چوبیس گھنٹے بجلی کی سپلائی نہیں کریں گے اوکی فیصلہ باد کے لیے فیصلہ باد کے لیے پھر وہ آٹھ گھنٹے سے چوبیس گھنٹے جو بجلی ہوئی ہے وہ میرے پر دادا کی وجہ سے ہوئی ہے فیصلہ باد یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے جنت کے ساتھ ملکے یہ ایک نیا انکشاف ہوا ایک چھوٹیس بریک ہے جب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو ہم دکھائیں گے کہ ٹک ٹک بنتا کیسے موسیق ہیں کہیں کیسا جو ہینchwexisting ہی چیزیں گے ہی چیزیں گے ہی چیزیں گے سیف آپ کا نام ہے؟ جیٹ اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ بہت بڑے سٹار ہیں آٹھ لاغ کے قریب ان کے بیوئرز ہیں ایسی ہی ہیں؟ اور کتنے عصے میں بنے؟ سیون مونتھ کیسے لگ رہا آپ کو اس طریقے سے اس سٹار کی دنیا پہلے تو بندہ نورمال تو گزرتا ہی ہے؟ کافی اچھا لگتا ہے اور ایک اتنے بڑے سٹار کے ساتھ؟ آپ کے لئے چلے ہوں گھر بلی بات لیکن پھر بھی ہمیں اچھا لگتا ہے جب سب ساتھ کرتے ہیں میرے ساتھ ہے کھالا بیٹے ہم ساری ساتھی بناتے ہیں شروع بھی ہم نے ساتھ کیا تھا اور ابھی تک ہم ساتھی ہیں تو آپ کسی دیر کے بعد ایک نیا تک ٹک بنا لیتے ہیں جب ہمارے پاس ویڈیوز ختم ہو جائے یہ جانا آپ نے ان کے میکنگ ہوتی کہتے ہیں لیکن ابھی ہمیں آپ کو لے جا رہا ہوں جنرلس کے ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ ہو سکتا ہے آپ جانتے ہیں آپ اگل دیکھنا چاہتے ہیں چلیے میں ساتھ بیٹے ہیں شوٹ بیٹے پاس جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پورا دن ہم لوگوں نے گزارا جنرلس کے ساتھ اور بہت ساری ایکٹیوٹیز میں بھی رہے جو کہ آپ کو پہلے پتا نہیں تھا آپ کو صرف یہ بتاتا کہ جنرلس مرزا وہ صرف ٹک ٹک سٹار ہیں لیکن آپ نے بہت کچھ جانا آپ کو میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہ جو ریپیٹ فائر ہے آپ تو جانتے ہیں لیکن شاید جانت مرزا نہیں جانتی اس کے اندر ہم وہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو جانت مرزا اپنے اندر سے کیسی انسان ہے چلیں ہم سٹارٹ کرنے بھی اچھا فلم تو آپ نے فلم کا پتا چلا فلم تو سائن کرنی کیونکہ یہ ایک on going process آپ کو ایک اور فلم کی offer اور آپ کو پاس تین نام آ جاتے ہیں جن کے ساتھ آپ سائن کرسکتے ہیں تو نام پہلا میں بول دیتا ہوں آپ کو تینوں میں سے ایک چھنا ہے فواد خان نمبر ون نمبر ون فواد خان ہو سکتے ہیں نمبر ٹو فہد مصطفہ نمبر ثری دانش تیمور فواد خان کوئی خاص وجہ شروع سے پسند ہے باقی دونے کی کوئی جگہ نہیں ہے نہیں بلکل بھی نہیں ٹک 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 سٹار تو آپ ہیں ہی ہی لیکن اگر آپ کو کبھی ایسا لگے کہ کسی پولیٹیشن کے ساتھ جا کے ٹک ٹک آپ نے بندھانا ہے تو تین آپشن ہیں ہمارے ہی شہر کے آپشن ہیں نمبر ون رانساناولا جانتے ہیں آپ بہت اچھے پریدے سے نمبر ٹو الٹاف حسین نمبر ثری فارق خوابی الٹاف حسین الٹاف حسین وہ اس کی جو حرکت ہے وہ مجھے بہت پسند اس کی ویڈیوز میں دیکھتی رہتی ہوں وہ عجیب سا بچہ ٹائپس ہے مجھے پسند ہے اس کی حرکت ہے وہ بچہ ٹائپس ہے؟ اس کی حرکتیں اسی ہیں ابھی تو بہت سے بہن بھی ہوگے ہے لیکن وہ میرا فیوریٹ ہے رہے گا لیکن اگر آپ کو ایک اور موقع دے دیا جائے کہ آپ بہت سارے پاکستان کے اندر فلم سٹار ہیں اور آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ آپ ان کو ٹک ٹک سرا بنانا چاہیں تو دو تین نام اگر میں آپ کو دیتا ہوں ان میں سے کون سے نام کی طرف جائیں نمبر ون مائرہ خان نمبر ثریس میوش حیات مائرہ خان اس کی بھی کوئی رزن مائرہ خان ہے کہ معرہ کھان نے ایک دے تک تک ٹک پر آپ لوگ لگے رہتے ہیں جبکہ میں نے ان سے دو نمبر پین کچھ بھی وائرہ نہیں ہوئی تو وہ پھر تک ٹک سٹار پر تک ٹک ٹکês soybeans ت pap ٹکا ٹco گہنلů اسے بدونہ ہونے کچھ ٹک ٹک چلنج کر رہی ہونے مائرہ خان ہے میں کچھ رہ رہنا چاہیے آقا رکے اللہ سپہ ٹک ٹکVoiceимся ببہت سے پاک ٹک ٹکسٹار��에 اس کے بارے میں آئے گا آپ نے بتا دیا ہے Ready? Ready The first word is غصہ Papa غصہ اور Papa Papa کا غصہ Papa کا غصہ Papa کا غصہ پردا کرنا چاہیے خود نہیں کرتی ہر کسی کی اپنی ایک مرضی ہوتی ہے لیکن کرنا چاہیے ٹھیک Fashion میں آپ فیشن کا سلوگن ہے مطلب نہیں اتنا کچھ خاص نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ مجھے لوگ کوپی کرتے ہیں بیٹیاں رحمت کسمت ہر کسی کی اپنی اپنی شاہدی شاہدی بس رہنے دیں اس کو ابھی رہنے دیں ابھی رہنے دیں ابھی رہنے دیں پانچے سال رہنے دیں پانچے سال پانچے سال تک لئے بیٹ کرنا ٹھیک ہے جی نیکس ہم جلتے ہیں اور جیلیسی بہت ساری ویڈیوز آپ کی اس پر بھی مجھے دیکھیں حسد ہاں حسد گندی بیماری گندی بیماری انسان کو اندر سے زہر زہر فیم، شہرت دپریشن فیم، شہرت، دپریشن لے جاتے اس طرف وفاداری ماں، باپ سے پیار فیملی ہائٹ فو بیا حسد محشر جدائی تنھائی آنکھ میری امی گاڑیا، cars شوک سکون زندگی موسیق ٹائم پاس ریلیجن بہت ضروری موبر زندگی زندگی فر ٹو تائم سب کچھ دنیا پوری دنیا پادر سب کچھ ہے ایک بیٹی کے لیے اور بیٹی رحمت ہے سب کے لیے ایک ایسا شو جو آپ نے لیکھا بہت ساری ایسی چیزیں جاننے کی ہم نے کوشش کی جو آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے ایک نئے مہمان تک کیلئے ہمیں اجازت دیجئے گا ملیں گے نیکس ٹائم اللہ حافظ